اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام بہرائیچ کی ہنسہ کے بارے میں آپ تمام احباب کو معلوم ہیں وہاں پر کیا معاملہ ہوا کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس معاملے کے ہو جانے کے بعد اب انکاؤنٹر کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے اور بلڈوزر کاروائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کو لے کر کے اسود درویسی کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے وہ بیان ہم آپ کو سناتے ہیں یوگی سرکار کی بندوق راج پالیسی آئین کے خلاف ہے یہ اسود دین اویسی نے بیان دیا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسود دین اویسی نے بہرائیچ میں درگا پوجہ ویسرجن کے دوران ہوئے تشدد اور اس کے بعد ہونے والے انکاؤنٹر پر اظہار خیال کیا ہے انہوں نے اتر پردیش کی یوگی حکومت پر بندوق کے راج کی پالیسی اپنانے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ پوری طرح سے آئین کے خلاف ہے اویسی نے اسے نیٹ فلکس فلم قرار دیا جہاں قانون کے بجائے بندوق کی زبان بولی جا رہی ہے اسود دین اویسی نے کہا کہ یوگی حکومت کی پالیسی آئین کے خلاف ہے یوگی حکومت کو بندوق کے زور سے نہیں قانون کی حکمرانی سے حکومت چلانی چاہیے یوگی حکومت آئین مخالف ہے کل جو انکاؤنٹر ہوا ہے یہ بلکل ایسا ہی تھا جیسے نیٹ فلکس یہ صحیح ہے کہ گوپال مشرہ کا قتل ہوا ہے لیکن آئین کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے انکاؤنٹر کو غلط بتاتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ایک مخصوص طبقے کے خلاف نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے ٹھوکدو کی پالیسی آئین کے خلاف ہے کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح گولی مار دے گا